موسیقی بلا آخر زلہ دوڑا کے انتخابی حلقہ گندنا میں اس مقابلے کو کانٹے کی ٹکر کی حیثیت سے سمجھا جاتا تھا جس میں ایڈوکیٹ سید آسم حاشمی اپنی برپور صلاحیت سے لوگوں کی امیدوں پر اترنے میں کامیاب ہو گئے تاہم میلی اطلاعات کے مطابق ابھی ان کی ریائشگاہ پر ان کے چانے والی مبارک بات پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ساتھی ساتھ علاقہ گندنا میں جیت کے جشن کی لہر جاری ہے جبکہ آتش بازی کے ساتھ ساتھ خلق شغاف نارے گلند ہیں اور دھول بھی بجایا جا رہا ہے موصول اطلاعات کے مطابق گندنا کے مختلف علاقوں میں سنگروں کی تعداد میں لوگ سلکوں پر نکل آئے اور ایڈوکیٹ سید آسم حاشمی کی جیت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پکار نیوز میں پھل حال اتنا ہی وزید تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پکار نیوز میں سب سے پہلے مبارک بات دوں گا اپری کانسچونسی کے لوگوں کا اور تمام ان ہمدردوں کو جن نے میرے پر اعتماد کیا میری کانسچونسی کے عوام نے میری کانسچونسی کے لوگوں نے میرے اوپر اتنا اعتماد کیا کہ میں خود حیران رہا صرف دس دن کے عرصے میں بغیر کسی رسورس اور انفرسٹریکچر کے ان لوگوں کی محنت تھی یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو عوام نے لڑا میں تو بس سامنے تھا ان کے اور عوام نے بھرپور مدد کی بھرپور سپورٹ کی مجھے بڑی راحت محسوس ہو رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے اپنے سامنے جو ہے چننے کے لیے رکھا تھا اس مقصد میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے اور آئندہ بھی کامیاب ہوگا اور جن سالات میں ہم الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ ایک عجیب گریب قسم کا الیکشن ہے یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ کامیابی کا سہرہ میں اپنی عوام کو میں اپنے ووٹرز کو میں اپنے ہمدردوں کو دیتا ہوں جنہوں نے مجھے دعائیں دی اور میرے رب کا شکر ہے جس رب نے میرے اوپر کرم کیا میں اس کو اپنی جیت نہیں کہتا ہوں یہ ہماری جیت ہے سب کی جیت اور اس جیت میں میں سب سے بڑی بات یہ کہوں جو سب سے بڑا پائیگام ہے میرا میں نے جس کانسچونسی سے الیکشن لڑا اس ماحول اور ان حالات میں جہاں فرقہ واریت کا زور زور ہے اور بول والا ہے مجھے ہر دبکے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہندو نے ووٹ دیا مسلمان نے ووٹ دیا جس طب کے لوگ تعلق رہے ہیں وہ بھرپور اعتماد دیا میں ہندو مسلمان سب کا شکر گزار ہوں اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوئی تفریق نہیں کروں گا کسی کے درمیان اور سب کے لیے آگے بڑھ کے کام کروں گا بغیر اس کی کوئی چیز دیکھے ہوئے کہ وہ کون ہے کیا ہے اور لوگوں نے مجھے ووٹ بھی نہیں دی میں ان کی بھلائی کے لیے بھی کام کروں گا سر آپ آب اگر کیا آئے ہیں تو بس کیا کام رہیں گے آپ کے ابھی وہ بات میں ڈیٹیل میں بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا